دالیوں میں شائنہ دلی اسلام علیکم کیسے آپ لوگ انرڈی لیول کے ہے وہ تھوڑا کم لگ رہا کیسے آپ لوگ کی انرڈی آنی چاہیے کیسے آپ لوگ زبر 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 ایکسلنٹ جو بھی ہماری یہاں پر ہماری ٹاپ لیڈرز ہمارے ساتھ ہیں آپ کے لئے ایک بہت زبردست ایک ایونٹ ارگنائز کرایا تاکہ آپ لوگ اپنے لئے بھرپور انرڈی جو آپ محسوس کر رہے ہیں وہ واقعی میں دیکھ سکیں اور فیل کر سکیں اس کے علاوہ جو شہید نے بھی بتایا کیا سرکمسٹانسز ہوتے ہیں جب کوئی جوئن کرتا ہے اوری فلیم اور کس طرح سے وہ ان چیزوں سے کہتے ہیں نا کہ لڑتے جھگڑتے آنا یا پیار محبت سے آنا یا اگریسیولی آنا یا ٹینشن نہ لے کے آنا تو یہ سارا کچھ مکس ہو کر ہم کچھ کر رہے ہوتے ہیں ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم بہت زیادہ پیار اور محبت سے کرنے لگ جاتے ہیں تو سب مان جائے یا بہت زیادہ ہم جھگڑے کرتے ہیں تو ہم مان جاتے ہیں یا لوگ مان جاتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے ہر چیز کی الگ الگ ایک وہ ہوتی ہے کام کرنے کا انداز ہوتا ہے موقع ہوتا ہے اس انداز سے ہم اس کو ایمپلیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں جیسے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو اوری فلم میں آئے اور بہت ہی اچھے میرے ہزبنڈ ہیں سپورٹیو بہت ہی میری اچھی ساس ہیں بہت اچھی نندے ہیں اور مجھے بڑی آرام سے انہوں نے اجازت دے دی اور میں یہاں موجود ہوں مگر میں کہتی ہوں سو میں سے ایک دو ایسے آتے ہوں گے لیٹرلی ایسے ہی ہے لیکن میجوریٹی لوگوں کو بہت ساری چیزوں کو فیس کرنا پڑتا ہے کیونکہ ہر گھر میں کوئی سٹوری ہوتی ہے ہر گھر میں کوئی ڈیفرنٹ کیریکٹر ہوتا ہے جس کو وہ فیس کرتے ہیں اور کئی لوگ کہتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ ان کا سٹیٹمنٹ بدلتا جاتا ہے پہلے ان کی ساس بہت سخت ہوتی ہیں آہستہ آہستہ لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کی ساسیں بری نہیں ہیں بھلے ہوں اگر وہ اظہار نہیں کر رہے تو وہ اپنی ساس کو بھی اچھا کہنے لگ جاتے ہیں جبکہ وہ مسائل وہی فیس کرتے ہیں تو میں آپ کو آج وہ ویجن بتاؤں گی جو میرے ساتھ ہوا اور بالکل کلیئر لی کہ میرے ساتھ کیا ورڈز یوز ہوتے تھے اور میں ان ورڈز کو کیسے فیس کرتی تھی اور ان کو کیسے مقابلہ کرتی تھی اور کس طرح سے میں ڈیس ہارٹ ہوئی اور بہت بار ڈیس ہارٹ ہوئی مگر پھر بھی میں نے اوری فلیم کو نہیں چھوڑا کیونکہ ویجن کلیئر کرنے میں مجھے بھی ٹائم لگا اور جب ویجن کلیئر ہو گیا تو میں نے اس کو مستقل مزاجی کے بنیاد پر اپنا لیا ایک طرح سے سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ کہوں گی کہ جب میں نے اسی طرح ہستے کھیلتے شہید کو جوائن کیا تھا جس طرح کہ انہوں نے بتایا کہ ویلکم پروگرامز بھی میں نے لیے تھے اور ہر ویلکم پر میں اس سے یہی کہتی تھی میں نے تمہیں اجازت بھی میں نے دی تھی اور یہ ساری چیزیں کرتی تھی اس کے ساتھ اور اس کا گفت لے لیتی تھی جب اس کے گفت ختم ہو گئے تو اگر میں نے کہا چلو اب میں جوائن کر لیتی ہوں اگزیکلی یہی ہوا تھا مجھے نہیں پتا تھا کہ اوری فلیم میں اتنی اچھی اپرشیونٹی ہے کہ میری لائف اسٹائل بہت مطلب ٹوٹلی چینج ہو جائے گی کیونکہ جس طرح سے میں تھی اب میں ویسی بلکل بھی نہیں ہوں اگر آپ کہیں کہ یہ وہی والی خاتون ہے میں بہت زیادہ ٹرانسفارم ہو گئی ایون دو میں بہت زیادہ غصے والی خاتون بہت زیادہ لڑائی جھگڑا کرتی تھی اپنی فیملی میں مجھے لڑائی کرنے میں مزا آتا تھا کوئی بھی بات ہوگی نا بس شروع ہو جاؤں گی کیونکہ میں بڑی بہن ہوں میں برداشت بھی کم کرتی تھی اور میں اپنی جو دھونس دھمگیاں ہوتی بہن بھائیوں پہ وہ بھی بات کرتی تھی تو میں ٹوٹل چینج ہو گئی میری پرسنالیٹی کیسے چینج ہوئی اوری فلیم میں آنے کے بعد وقت کے ساتھ ساتھ ٹریننگز کے زریعے اب جب میں نے اوری فلیم میں اینٹر ہوئی تو سب سے پہلے مجھے میری فیملی میں سے میرے ہزبن نے یہ کہا تھا کہ کیا ضرورت ہے ارام کی زندگی ہے تمہاری حلچل اور بھوچان نانے کی کیا ضرورت ہے اچھا بھلا سوتی ہو نا کھانے کو مل رہا ہے گھر ہے گاڑی ہے بچے ہیں اچھا سکول ہے کیا ضرورت ہے میں نے واقعی یہ سوچا کہ یہ میں بے وخوفی کر رہی ہوں کہ میں اچھی بھلی لائف کو چھوڑ کر ایک بھونچال یا ایک بھمر میں گر جاؤں گی جہاں پہ ہر وقت کے لوگوں کی بات نہیں لوگوں کے ساتھ بیزی رہنا تو میں نے ان کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے صرف یہ فیصلہ کر لیا کہ میں گفٹس لے کر بیک کر دوں گی اپنے آپ کو یعنی یہ جو گفٹ کے 3 منٹس ہوتے ہیں کئی لوگ آپ کے سسٹم میں ایسے ہی آتے ہیں جو یہی کرنے کے بعد بیک ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے اوری فلم کر کے چھوڑ دیا تو میں بھی ایک وہی وکٹم بن جاتی کہ میں لوگوں سے کہتی میں نے کر کے چھوڑ دیا اور بہت فخری انداز میں لوگ کہتے ہیں کہ میں نے کر کے چھوڑ دیا اگر یہ بولیں کہ میں نے پچاس لاکھ پورے سال میں کما کے چھوڑا تو سمجھ میں آتا ہے لیکن انہوں نے 3 ویلکم لے کے چھوڑا ہوتا ہے فخریہ ٹھیک ہے اچھا جی میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا اس فیصلے کے لیے بھی 3 مہینے چاہیے ہیں کہ یہ 3 مہینے بعد ہی چھوڑنا ہے ان 3 مہینوں میں ایک مجھے میری فیملی کی ایک خاتون ملی جو کہ ہماری ریلیٹیوز ہیں انہوں نے مجھ سے کہا اتنے پیارے پیارے چھوٹے چھوٹے ماسوم بچوں کو چھوڑ کے کہ تم کن چکروں میں لگ گئی ہو تمہارا کام ہے صرف اور صرف گھر میں رہ کر ان بچوں کو پڑھانا لکھانا تربیت کرنا اور کوئی کام نہیں ہے تمہارا تم کیوں ان چکروں میں پڑھ گئی ہو اس بات کو بھی لے کے میں نے سوچا یہ اچھی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو اقل سلیم دی ہے یہ نہ ہو تو شاید ہم بھیڑ چال کا شکار ہو جائیں میں نے ان کی بھی بات کو ایکسیپٹ کیا ایک میری ہزبن کی اب جمع ہو گئی کہ میں تین مہینے بعد چھوڑی ہوں اور ایک ان کی جمع ہو گئی کہ واقعی اب میں چھوڑ دوں گی کیونکہ میرے چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے بچے ہیں اور مجھے انہی کو دیکھنا ہے ٹھیک ہے اور یہ چیز بھی میں نے ایکسیپٹ کی اس کے بعد تھرڈ پرسن بھی مجھے ملی جو کہ میری فیملی میں کزن ریلیٹیوز ہیں انہوں نے مجھ سے کہا کہ شایمہ دیکھو اچھا بھلا تمہارے ہزبن اتنی اچھی انکم کرتے ہیں اور تمہاری ایک ویلیو ہے کیا ضرورت ہے سیلنگ کی اور ان چیزوں کی تب پھر میں نے اس کو کہا ہاں بات تو تم صحیح کہہ رہی ہو پرسنالیٹی ڈیویلپ ہے ہزبن بزنس مین ہے مجھے ان چیزوں کی ضرورت ہے ہی نہیں ٹھیک ہے تم نے صحیح کہا چیزیں لیکن میں یہاں سے خریدتی رہوں گی کام نہیں کروں گی اب میرا یہ بھی فیصلہ آ گیا اب یہ تین مہینے کے ہی اندر ہو رہا ہے یہ میں وہ باتیں اس لیے بتا رہی ہوں آپ کو یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے لوگ اسی سے بیک کرتے ہیں لیکن میں کب اس سے آگے آئی وہ اسی کے بعد آنے والا ہے تھوڑے ہی عرصے بعد میں اپنے پرانے محلے میں گئی جہاں میری سسرال ہے ساس رہتی ہیں وہاں پہ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ارہے آپ کی بہو کے حالات کیا ہو گئیں کیا وہ کریمیں بیچیں گی کیا آپ کے بیٹے کا بزنس خراب ہوتا جا رہا ہے جس کی وجہ سے وہ کریمیں بیچیں گی اب جب میں گھر تک پہنچ چکی تھی اور تب وہاں پر بھی میری ساس نے یہی بات دورائی کہ دیکھو کیا ہو گیا حلیم اب تمہارے کاروبار کو کیا اب تمہاری بیوی کریمیں بیچے گی اب یہ وقت ہو گیا ہے تو اس وقت گھر میں ایک طرح سے سمجھیں کلیش ہو گیا ہمارے پاس اس وقت ہاموش رہے ہم جب گھر آئے تو میرے ہزمن نے کہا تم ختم کر دو سب کچھ کیونکہ یہ معاملہ مجھے نہیں پسند آ رہا کہ اب میری امی بھی یہ کہہ رہی ہے محلے والے بھی کہہ رہے ہیں اور اب تم ان چکروں کو ختم کر دو یہ اس حد تک بھی نہیں نظر آئے کہ مجھے کیٹلوگ نظر آئی یا یہ شاپرز نظر آئیں کیونکہ تھیلوں میں سمان آتا ہے اور کیٹلوگ ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہے یہ دونوں چیزوں مجھے نظر نہ آئے اور آپ بلیف کریں یہ تین مہینے کے اندر ہی کی بات ہے کہ جب میں اپنی فرنڈز کا سمان منگا رہی تھی تو میرے پاس کال آئی رات کے ایک بجے کہ باجی میں گھر آجوں میں کہا ایک منٹ رکو جب میں دیکھا ہزمنٹ سو رہے ان کا بھی دروازہ بن گیا تو میں نے اپنے بھائی کو گھر میں بلائیا وہی بھائی جو بڑے دھرلنے ساتھ ہیں وہ صاحب رات کو ایک بجے اس لیے آ رہے کہ وہ سو گئے کہ معاملہ خراب نہ ہو باجی کا معاملہ بھی سیٹ رہے حلیم بھائی کا بھی معاملہ سیٹ رہے اور ان کی فرنڈز کی بھی گیادرنگ خراب نہ ہو جنہوں نے آرڈرز دیے اور آپ کو پتہ ہوں میں نے ایک بجے رات کو آرڈرز مانگا کے سوفے کے بیک سائیڈ پہ جو جگہ بچتی ہے کارنر جہاں پہ لوگ لیمپ لکھتے ہیں یا گلدان رکھتے ہیں میں نے وہاں وہ شاپرز رکھ دیا ابھی کھولے بھی نہیں کیا آپ لوگ اپنے اوپر رکھ کے اس وقت یہ سوچ سکتے ہیں کیا آپ کے حالات ایسے ہیں جن کے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں اور جن کے نہیں ہیں وہ بھی سمجھ سکتے ہیں تو کیا ہمیں کام چھوڑ دینا چاہیے یعنی یہ میں نے کیا ہے جن کے پاس اتنی آزادی ہے کہ وہ سکون سے یہ کام کر رہے ہیں تو ان کے لئے تو مسئلہ نہیں یہ وہ آگے بہت ایزیل ہی جا سکتے ہیں لیکن یہ میرے تین مہینوں میں یہ سب کچھ ہو رہا تھا اور انہی تین مہینوں میں کیونکہ آپ کو کہا جاتا ہے نا نئے لوگ بہت پوٹینشل والے ہوتے ہیں ان کے ساتھ مل کے کام کریں تو میں شہید کی ایک نئی میمبر تھی اور میرے اندر اتنا پوٹینشل تھا اتنا پوٹینشل تھا کہ شہید نے مجھے نہیں چھوڑا شہید نے مجھے بک اپ کیا اور میرے آرڈرز کو میری ٹیم کو فیسلیٹیٹ کیا ایز ای لیڈر ایز ای سپانسر اور مجھے بھی موٹیویٹ رکھا کہ باجی میں آپ کے ساتھ ہوں اگر یہاں پر کہا جائے یہ بھائی ہے لیکن میں اس کو ایز ای سپانسر لوں گی کیونکہ ای سپانسر یا تو آپ کا بھائی ہوتا ہے یا بہن ہوتی ہے یا کزن ہوتی ہے یا سسٹر مدر ہوتی ہے یا کلیگ ہوتی ہے کوئی بھی ہو وہ آپ کا سپانسر ہے ایز ای سپانسر اس نے مجھے یہ سپورٹ کیا کہ باجی بیک پہ میں ہوں آپ نے فکر نہیں کرنا ہے آپ کے تمام معاملات اچھے طریقے سے میں ہینڈل کروں گا لیکن آپ نے گھر میں ڈسٹربنس نہیں کرنی ہے ہمارے ہاں کیا ہو جاتا ہے کہ بس گھر میں لڑائی کرنی ہے گھر میں وہی کام کر کے اور دکھانا ہے جس کا آپ کو منع کیا گیا کیونکہ دیکھیں بچپنے میں میں نے یہ بہت چیزیں دیکھی ہیں کہ جس چیز سے مجھے منع کیا جاتا تو میں کہتی تھی کر کے دیکھ لیتے ہیں اور پھر واقعی بہت زیادہ گھر میں گڑ بڑ ہوتی تھی جس چیز سے ہمیں منع کیا جائے اس کو کس طرح سے پوزیٹیولی دکھانا ہے اگر وہ صحیح کام ہے تو کیسے ان کے اندر اس کو گھل کے مل کے کرتے رہنا ہے آہستہ آہستہ میری آرڈرنگ بڑھتی چلی گئی اور تھرڈ منت میں فورٹ منت جیسی لگا تو میں مینجر لیول کے قریب آگئی اور میرا کمیشن چیک جو ہے وہ سیون تھاؤزن پلس ہو گیا یہاں پر میں نے تھوڑی دیر بریک لیا کیونکہ میرے گفٹ ختم ہو گئے تھے تو میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ میں تو کام چھوڑ رہی ہوں تو میں نے مینجر لیول کے بارے میں بھی یہی سوچتے ہوئے یہ سوچا کہ چھوڑو کام تو چھوڑنا ہے کیا ضرورت ہے اسی رات میرے پاس کال آئی اور میرے سپانسر کہ بھی سپانسر نے مجھے کال کی کیا آپ اپنا چیک ڈبل کرنا چاہتی ہیں کہ اب میں بیک کر رہی ہوں اسی وقت مجھے ایک آفر ہوئی ٹریننگ لینے کی تو میں نے کہا چلو ایک ٹریننگ لے کر چھوڑنا تو ہے ایک ٹریننگ لے کے دیکھ لیتے ہیں میں نے اپنے حساب سے تمام دیاری کی اور اپنے ساتھ بھائی کو بتایا کہ میں جھو ٹریننگ لینی ہے یہ اور میں مل کر آفس گئے کلیفٹن آفس اور وہاں پہ میں جب ٹریننگ لی تو یہ میری پہلی وہ ٹریننگ تھی جس کو میں نے چھوڑنے سے پہلے ایک اٹینڈ کر لی یعنی میں بغاید اوری فلیم چھوڑنے کا فیصلہ کر چکی تھی اور میں نے پھر وہ ٹریننگ لی تو اس ٹریننگ میں مجھے اندازہ ہوا کہ اوری فلیم تو ہمارے لیے نہیں بلکہ ہماری جنریشنز کے لیے ہے تو کیا ہم اپنی جنریشن کو ایک اچھی چیز نہیں دے سکتے ہم اپنے لیے تو بہت ساری سیکریفائز کر کے اور کچھ چھوڑ بھی دیتے ہیں چیزیں کہ ٹھیک ہے ہم نہیں لیتے ہمیں کوئی کمی نہیں ہے چلو بات کی بات دیکھی جائے گی لیکن یہ بزنس جنریشنز کے لیے یعنی میری بیٹی کی بھی بیٹی کی بھی بیٹی ہو وہ بھی اس سے آرام سے انکم حاصل کر سکے گی اور شہرت اور دولت دونوں اور انٹرنیشنل ٹورز بھی یعنی اتنی لمبی پلاننگ اس سے بھی آگے کی پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ لوگوں کا کام کیا ہے اللہ تعالیٰ نے کسی مقصد انسان کو بنایا ہے اور اس ٹریننگ میں مجھے یہ احساس ہوا کہ میرا مقصد صرف بچے پالنا نہیں ہے بلکہ لوگوں کے بھی مائنڈز کو ان کے لیے پوزیٹیو گروتھ لے کر آنی ہے کہ وہ دنیا میں کیوں ہیں اور ہم بھی دنیا میں کیوں ہیں اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے سسٹم میں لے کر آگئے ہیں جہاں پہ لوگوں کی مدد کرنی ہے تو انڈائریکلی ہم ویل فیئر مائنڈڈ لوگ بن گئے ہیں تو کیوں نہ ہم اس کو اور آگے بھیلائیں گروتھ نے تو میں نے ویل فیئر مائنڈڈ ہونے کے ناتے یہی سوچا کہ ٹھیک ہے میں نہ صرف اپنے بچوں کی مدد کروں گی اپنے ہزبنڈ کی اپنی بلکہ میں لوگوں کی بھی مدد کروں گی تو اس سسٹم میں مجھے مدد کرنے کا ایک جذبہ مزید جاگا کہ میں لوگوں کی خدمت کر سکوں گی لوگوں کی لائف کو اچھا کرنے میں لوگوں کی ہیلت اچھا کرنے میں لوگوں کی ویلت اچھا کرنے میں اور لوگوں کا لیول امپروف کرنے میں تو یہ وہ آٹومیٹکلی مجھے دعائیں دیں گے تو یہ دعائیں لینے کا بزنس ہے نہ کہ آپ اس میں فرسٹیٹڈ ہوں نہ اس کو کسی بھی وجہ سے غصہ ہو کے چھوڑیں بلکہ یہ آپ کے لئے دعائیں لینے کا بھی بزنس ہے نارمل لائف میں آپ کو دعا کہہ کر کروانی پڑتی ہے کہ مجھے دعا میں یاد رکھنا اوری فلم میں آپ کو لوگ کسی بھی وجہ سے جہاں سے اس کو فائدہ پہنچتا ہے وہی چیز پہ وہ آپ کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں انڈائریکلی وہ خوش ہوتے ہیں ان کا دل خوش ہوتا ہے دعا آپ کی وہ خبول ہو جاتی ہے ان کے ذریعے سے کیونکہ اگر انہوں نے انٹینشلی بھی دعا نہیں مانگی لیکن ان کا دل خوش ہوا ہے ذریعہ آپ بنے تھے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا عجر دے دینا ہے تو جب اتنا نیچرل بزنس ہے جس میں میں دین سے بھی خریب ہو گئی جس میں میں دنیا کے بھی خریب ہو گئی اور دونوں چیزیں لے کر چل رہی ہوں پیرلل تو پھر مجھے کیا ضرورت ہے اوری فلم کو چھوڑنے کی پھر وہاں پر ایک سیشن میں یہ بات ہوئی کہ لوگ کرتے ہیں کام کے وہ زندہ ہیں تو کر رہے ہیں مرنے کے بعد کیا ہوگا نہیں سوچتے ہیں ہمارے مرنے کے بعد اسلام میں بھی یہ ہے کہ ہمارے اچھے عمال صدقہ جاریہ کی صورت میں ہمیں ملتے ہیں تو وہاں پر یہ بھی ایک چیز بتائی گئی تو میں نے کہا واقعی اگر میں کچھ اچھا کر کے جاؤں گی تو میرا نام ہوگا ورنہ میرا نام نہیں ہوگا کچھ دن بعد لوگ مرے وے انسان کو بھول جاتے ہیں اور یاد وہی رہتے ہیں لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے کچھ کسی کو پوزیٹیولی گروہ کیا ہو سپورٹ کی ہو تو اوری فلم میں آنے کا مقصد مزید مضبوط ہوتا جا رہا ہے پچھلی آپ نے دیکھی کہ میں چھوڑنا چاہ رہی ہوں لیکن میں نے ٹریننگز لیں تو مجھے ویجن کلیر ہوتا وہ نظر آیا اس کے بعد ایک اور ویجن انہوں نے وہاں پہ سمجھایا کہ آپ یہاں پر ڈائریکٹرز بنتے ہیں ڈائریکٹر بننے کے بعد آپ بہت سارے لوگوں کو لیڈ کرتے ہیں ان تمام لوگوں کو بھی گروہ کرنے کے لیے ایفرٹس کرتے ہیں اور آٹومیٹکلی آپ کے سسٹم ایسا بنا ہوئے کہ آپ مینج ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو آپ کو مینج ہونے کے لیے بھی کوئی اپنے ٹائم کو بڑا چوڑا نہیں کرنا پڑتا وہی چوبیس گھنٹے آپ کو ملیں گے وہی چوبیس گھنٹے مجھے ملیں گے لیکن پروپر شیڈیول آپ بنا کر اس پہ کام کر سکتے ہیں بہت مینجیبل طریقے سے تو پھر میں نے کہا کہ ہاں میں مینج ہی نہیں ہوں تو یہ کام بھی اوری فلیم مجھے کر کے دے گا ورنہ نورملی ہم مینج نہیں ہوتے اس کے بعد مجھے ایک اور بہت اچھی بات یہ سمجھ میں آئی کہ جب اوری فلیم میں آپ آتے ہیں تو آپ کو برف کی سل سر پہ رکھ کے کام کرنا ہے گھر کے معاملات میں بھی اور باہر کے معاملات میں بھی تو یہ بات مجھے بہت پوزیٹیو لگی کہ میں بہت جلدی غصے میں آ جاتی تھی میں بہت جلدی چڑچڑی ہو جاتی تھی بہت جلدی میں اپنے بچوں پہ یا کسی اور پہ غصہ کرتی تھی تو اب مجھے برف کی سل رکھ کے کام کرنا ہے اس کا مطلب ہے مکمل غصے کو سائٹ پر اور اسلام میں غصہ حرام ہے اور ہم وہی چیز بہت جلدی لیتے ہیں اور فخر یا لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا بتاتے ہوئے کہ مجھے غصہ بہت جلدی آتا ہے یا مجھے وہ بہت غصہ آتا ہے لیکن اوری فلیم نے میرا غصہ سائٹ پہ اس طرح سے پیار سے پھینکا کہ مجھے اندازہ بھی نہیں ہوا غیر محسوس انداز طریقے سے میرے اندر سے غصہ آہستہ آہستہ ختم ہونے لگ گیا سمائل فیس پہ آگئی اور ہر چیز کو میں نے تھنڈے دماغ سے سوچنا شروع کر دیا تو لوگ آٹومیٹکلی میرے اخلاق کی وجہ سے مجھ سے جڑنا شروع ہو گئے خاندان میں بھی لوگوں کا میرا ٹون دیکھ کر ان کو بہت احساس ہوا کہ یا شایمہ تو بہت اچھی بہت سوفٹ نیچر کی ہوتی جاری ہے کچھ لوگوں کے پھر یہ کمنٹس آنے لگ گئے کہ آپ کو غصہ آتا ہے کیوں ہوا یہ صرف ایک ٹریننگ میں وہاں بیٹھ کے لے رہی ہوں تو میں نے اپنا آپ کو چینج کرنا شروع کیا چینج کرنا آپ کے ہی اوپر ہے کسی اور کے اوپر نہیں ہے اور اس کے بعد جب میں گھر پہنچی تو میں نے تین دن کے لیے یا سات دن کے لیے اپنا آپ سے فیصلہ کیا کہ میں اوری فلیم کا کام ابھی بالکل نہیں کروں گی جب تک کہ میں وہ پچھلے لوگوں کی باتوں کا ریزلٹ نہ اخذ کر لوں اور میں آپ کو اس میں بتاؤں اس وقت میرے ہسپنڈ کا سیریس ایکسیڈنٹ ہوا تھا کچھ ماہ پہلے اور میں نے یہ جوائن کیا تھا تب میں نے لوگوں کو دیکھ لیا تھا کہ کوئی بھی کسی وقت سات نہیں دیتا سوائے بینک بیلنس کے تو یہ پہلا آپشن جو مجھے کسی نے کہا تھا کہ ہمارے ہسپنڈ کی بہت اچھی نوکری ہے جوب ہے یا بزنس ہے تو میں کیا ضرورت ہے کچھ کرنے کے لیے ہم سے تو بیٹھی ہو تو اس بات نے مجھے موٹیویٹ کیا کہ میں اوری فلیم کروں کہ حادثہ کبھی بھی کسی بھی وقت کسی کے ساتھ ہو سکتا ہے بی پرپیرڈ بینک بیلنس اس وقت میرا نہیں تھا اور میرے ہسپنڈ کا ایٹی ایم جو ہے وہ ظاہرے ایکسیڈنٹ میں خراب ہو چکا تھا جس کی ویسے وہ بنا نہیں پا رہے تھے ہم کیونکہ سائن کی ضرورت ہے اور میموری لاسٹ ہونے کیونکہ وہ سگنیچر نہیں کر رہے تھے تو میرا بینک بیلنس تھا ہی نہیں میں نے اکاؤنٹ ہی نہیں کبھی کھلایا تھا اس وقت دس سال ہو چکے تھے شادی کو میں نے کہا کب میں بینک بیلنس کے لئے کام کروں گی سیکنڈ لوگ کہتے ہیں کہ ابھی فلاں ہیں ابو ہیں امی ہیں بھائی ہیں شوہر ہیں کیا ضرورت ہے کچھ کرنے کے لئے تو آگین جب یہ نہیں ہوں گے تو کس کو کرنا ہے اسی کو کرنا ہے جس نے پہلے کہتا ابھی سب ہیں ایسے ہی ہے تو میں نے کہا پھر مجھے بھی اپنے لئے کچھ کرنا ہوگا ابھی تو میرے ہزبنڈ ہیں تو میں نے اس کا اندھیرہ پہلو بھی دیکھا ان تھرڈ لوگ کہتے ہیں کہ پیسہ سب کچھ نہیں ہے کیا ضرورت ہے پیسے کے پیچھے کرنے کے لئے اور یہ اور وہ تب میں نے ایک لمحے کو آنکھ بند کر کے یہ سوچا جو ابھی ایکسیڈنٹ کا خرچہ آیا تھا اس میں پیسہ ہی سب کچھ تھا میرے گرد گرد بہت سے رشتہ دار تھے بہت سے لوگ تھے بہت سے کولیگ میرے ہزبنڈ کے آئے لیکن کام پیسے نہیں کیا تھا اس وقت اخلاق نے نہیں کیا تھا یہ تین چیزیں میں نے سات سے تین دن یا سات دن لگے تھے اپنے آپ کو انیلائز کروانے میں کہ حقیقت کیا ہے تم کس ڈھگر پہ چل رہی ہو اور پھر بچوں کی ایک بات کہ بچے چھوٹے ہیں تو میں نے کہا یہ بچے بڑے بھی تو ہوں گے اگر ہم ان کے اوپر پہرہ دینے بیٹھ جائیں تو کیا وہ چھوٹے چھوٹے ہی رہ جاتے ہیں یا تب ہی بڑے ہوتے ہیں یا وہ وقت کے ساتھ بڑے ہو جاتے ہیں کیا خیال ہے اور انہیں پالنے والی ذات کونسی ہے یہ مجھے میری سسٹر نے بتایا تھا کہ پالنے والی ذات اللہ کی ہے ہم نہیں پالتے میں نے اسی بات کو پکڑا اور اوری فلم کی اس اپرچونٹی کو لوگوں تک عام کرنا شروع کیا مختلف گیترنگز سٹارٹ کی اور مزید سپیرٹ کے ساتھ کہ لوگوں نے تین مہینے بعد ایک الگ ہی شائمہ دیکھی کیونکہ روڈ اٹ کانے کے لیے بے انتہا لوگوں نے کام کیا میں نے صرف کچھ رند لوگوں کا ذکر کیا ہے کیونکہ ایک ہی الفاظ گھوم پھر کے دس لوگ کہتے ہیں لیکن انہوں نے تین مہینے کے بعد ٹوٹلی چینج شائمہ دیکھی جس کو جو ہے لوگوں نے مینجر بنتے ہوئے دیکھا مینجر سے سینئر مینجر اور آٹھویں مہینے جب میرے پاس 35,000 کا چیک میرے آکاؤنٹ میں یا میرے چیک کی صورت میں مجھے ملا تب میرے ہزبن نے کہا ایسا کرو اسے کھل کے کرو اسے بہتر طریقے سے کرو تو ان کو پچھلی وہ تمام باتیں اب بالکل بھی نہیں یاد تھی کہ انہوں نے مجھے کیا کہا تھا اور کس طرح سے میں نے کام کیا انہیں کچھ نہیں پتا کیونکہ گھر بالکل مینجر ملتا تھا ان کو لیکن انہوں نے جب مجھ سے کہا اب تم کھل کے کرو تو میں نے اوپن لی او ایم اٹینڈ کرنا شروع کر دیں کنڈک کروانا شروع کر دیں ورنہ پہلے میں ون اون ون بہت ارام ارام سے جا کے کر دی تھی کہ جو درس کے ٹائم ہوتے نا اسی درس کے ٹائم کو ہی میں نے او ایم کا ٹائم بھی شفٹ کیا تھا کیونکہ میں ایوری ونس ڈے درس میں جاتی تھی اور وہ ٹائم تھا چار سے پانچ تو میں نے ہر روز چار سے پانچ کا ٹائم مختص کیا کہ اس ٹائم میں کمفرٹیبل تھی کبھی درس بھی سنتی تھی تبھی میں آپ کسی کو او ایم بھی دے سکتی ہوں تو ون اون ون سے میں نے سٹارٹ کیا تھا اور آپ یقین جانئے کہ دیر سال کے سفر میں میں ڈائریکٹر پلس انٹرنیشنل ٹور کالیف فائر اور اس کے علاوہ میری منتلی انکم سوہ لاکھ سے دیر لاکھ کر گئی تھی یہ اپرچونٹی اسی طرح ہے کہ اگر سمجھ میں آگئی تو آپ بہت آگے جا سکتے ہیں اور اگر نہیں سمجھ میں آئی ہے تو آپ کو شاید تین سال بھی لگ جائیں آپ وہیں کے وہیں رہ سکتے ہیں آگے نہیں جا سکتے ہیں کیونکہ آپ کا مائنڈ ایک جگہ اٹکا ہوئے تب ہی میں آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ کروں گی کہ جب بھی کوئی اوبجیکشن آئے ہینڈل نہ ہو اپنے سینئر سے ضرور رابطہ کریں کیونکہ وہ اس پورے سمندر سے گزر کے آئے ہیں اب تو مجھے یاد بھی نہیں پڑتا کہ میرے پر کون کون سی مشکلات آئیں تھیں کہ میں کون کون سی مشکلات آپ کو بتاؤں لیکن میں اتنا ضرور بتاؤں گی کہ کنونس میرے پاس بھی سٹارٹ میں نہیں تھی میرے ہزبنڈ اپنا بزنس کرتے ہیں ان کے پاس بالکل وقت نہیں ہوتا کہ وہ مجھے بیچ میں سے پک اینڈ راپ دیں اور پھر واپس اپنے کام پہ جائیں تو میں ریکشار ٹیکسی اور میں نے بسس کا سفر بھی کیا اور ان کے ذریعے سے میں نے ٹریننگز لیں اور ٹریننگز اٹینڈ کرنے میں کلفٹن آفیس گئی تو میرے ذہن میں آتا تھا کہ میں تو بہت محنت کر کے جا رہی ہوں لیکن میری ٹیم میں ایسی ابھی خواتین نہیں آئی ہیں تو کیوں نہ میں اپنے گھر پر ٹریننگز دیا کروں کیونکہ آفیس سے تو میں لے لوں گی لیکن میری ٹیم آفیس نہیں جاتی ہے میں نے ان کے لیے ویل فیئر مائنڈڈ ہو کے سوچا اپنے گھر کی فکر نہیں کی کہ اتنی ساری خواتین آ جائیں گی تو میرے گھر میں تھوڑا سا ڈسٹربنس ہوگا میرے صوفے میرے ڈرائنڈ روم میرے چیز وہ چیز میں نے کچھ نہیں سوچا میں نے اپنے اینٹری کی اپنے فلیٹ میں میں نے خواتین کو انوائٹ کرنا شروع کیا انہیں ٹرین کرنا شروع کیا اور آپ بلیف کریں میرا جو گارڈ تھا فلیٹ کا وہ کہتا تھا واجی آپ کیا کرتی ہر ہفتے جو چالس چالس عورتیں کہتی ہیں اے نائنٹین کا ہے کیونکہ وہ اے نائنٹین والے اپارٹمنٹ میں آتی تھی اور وہ مجھ سے ٹرین ہوتی تھی وہ سب ایک ساتھ واپس جاتی تھی اور کسی کے ہاتھ میں ہرے ہرے شاپرز ہوتے تھے پہلے اس کلر کے شاپرز ہوتے تھے اوری فلیم کے اور اب وائٹ میں ہے تو وہ کہتے تھے کیا گھر میں کوئی گودام ہے کیا ہے یعنی میرے گھر کی انسپیکشن لینے آگئے تھے میرے جو یونین والے ہوتے ہیں کہ ان کے گھر میں کیا کوئی گودام ہے لوگ چیزیں بھی لے کے جاتے ہیں یہ کیسا بزنس ہے بس اسی چیز نے یعنی لوگوں کے ایٹیٹیوڈ نے لوگوں کے پوزیٹیوڈ انوائرمنٹ نے لوگوں کو مجبور کیا کہ اس گھر آنا چاہیے اس طرح میری انوائرمنٹ میں مزید لوگوں کا اضافہ ہونا شروع نیٹ ورک میں اور اس کے بعد میں آگے گروہ کرنے لگی اسی اپارٹمنٹ میں رہتے ہوئے میں نے ڈائریکٹر لیول اچیف کیا گولڈ ڈائریکٹر ٹائٹل اوپن کیا اور سینئر گولڈ بھی جب میں نے اوپن کیا میں اپنے اپارٹمنٹ سے کام کر رہی تھی اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ایک جگہ رہ کر آپ کو بہت سے ساری جگہوں پر او ایمز دینے یہ صرف اپنے ایریا میں مت رہیں آپ سٹیگننٹ ہو جائیں گے اور آپ کو پتا ہے جو سٹیگننٹ پانی بھی ہوتا ہے اس میں بھی بھو آ جاتی ہے وہ سڑ جاتا ہے آپ کو موبائل رہنا ہے ہر ایریا ہر جگہ جہاں جہاں ہو سکے آپ نے اوپرچونٹی کھولنی ہے لوگوں کے لیے اور اس اوپرچونٹی کی وجہ سے جو میں نے دیفرنٹ ایریاز میں کی اس وقت پورے پاکستان میں کئی علاقے ایسے ہیں جہاں پر میری ٹیمز ہیں جہاں پر میری ٹیمز کی بھی ٹیمز ہیں اور الحمدللہ آج میں فخر سے یہ کہہ سکتی ہوں کیونکہ جو میں نے تین مہینے کا سفر جو سٹارٹ میں کیا تھا اور اگر میں اسے بیک کر دیتی تو آج میں یہاں نہیں ہوتی لیکن جو مجھے موقع ملا ٹریننگز میرے سینئرز کی سپورٹ اس کے علاوہ میرے اپنے اندر کی ایک یہ چیز کہ مجھے کچھ کر کے دکھانا ہے سب سے زیادہ امپورٹن یہی تین چار چیزیں ہیں ان کو اگر آپ نے اپنے آپ میں اتار لیا سمجھ لیا آپ بہت تیزی سے گروہ کر سکتے ہیں مشکلات کس کی نہیں آتی اگر دیکھا جائے تو ایک چھوٹی سی بات ہے میری ساس کو چار بجے چائے چائے ہوتی ہے شام کی اب چار بجے تو او ایم کا ٹائم ہوتا ہے اب میں ہم سے یہ بحث کروں کہ نہیں آپ پانچ بجے بھی ہیں نہیں آپ تین بجے بھی ہیں نہیں آپ ایسا کریں بچوں سے بنوالیں کوئی بھی بحث ہو سکتی نا گھر میں جس سے ناچاکی اور دوریاں پیدا ہوں میں نے بہت سمارٹ ورکنگ کی تین چار دن مجھے لیٹ ہوا نکلنے کے لیے کیونکہ پندرہ منٹ لگتے ہیں ساری چیزیں کرنے کے بعد آگے میں جا کے پندرہ سے بیس منٹ یا آدھا گھنٹہ لیٹ ہوتی تھی جس کی ویسے ایمپیکٹ اچھا نہیں آتا تو میں نے سیمپل کام کیا کیا اپنی گھڑی کو ایک گھنٹہ آگے کر دیا جہاں وہ چار بجتے تھے تو کیا بج رہوں گے چائے مل جاتی تھی ان کو تو میری ساس کے پاس ایک ہی گھڑی تھی دیکھنے کے لیے اور اس ہی گھڑی کو میں نے آگے کر دیا بات کو کس سے ہینڈل کیا بچوں کے ساتھ بیٹھ کے گئے بیٹا میں آپ کی گھڑی آگے کر رہی ہوں ہر چیز کو پروپر لے کے چلیں اور میں نے واقعی ایک دن گھر میں آگئی جب بہت سکون رہا چاہے انہوں نے تین بجے پی تھی کوئی ٹینشن نہیں ہوئی کیونکہ گھڑی میں چار بج رہے تھے مجھے بہت سکون رہا مجھے اچھا لگا کہ یار ایزی لی بھی مینج ہوتا ہے لڑائی کرنا بحث کرنا ہمارے اندر نہیں ہونا چاہیے جو چیز کر کے دیکھیں وہ ہو گیا تو پوزیٹیو نہیں ہوا تو اس کو مزید ہنڈل کریں اسی طرح ہم نے چھوٹی چھوٹی سیچویشنز کو اکھٹا کیا مجھے انٹرنیشنل ٹور پر جانا ہوتا تھا تب سے زیادہ میرے سسرالوائے فکر مند کے بچوں کو کان چھوڑ کے جائیں گی میری امی میری سسٹر یہ لوگ سپورٹ کرتے تھے اسی طرح جب سلوہ کو انٹرنیشنل پر جانا ہے ہم سب مل کر سپورٹ کرتے ہیں سب مل کر کام کریں گے تو یہ کام ہوگا پوسیبل نہیں ہے کہ آپ کے صرف ہزبنڈ اچھے ہوں تو کام ہو جائے گا صرف امی اچھی ہوں گی تو کام ہو جائے گا صرف بھائی اچھا ہوگا تو کام اچھا ہو جائے گا میں کہتی ہوں ہم سب کو انڈویجلی ایک دوسرے کے لیے سپورٹ کرنی ہے سب سے بڑی سپورٹ مدرز کے لیے اس کے بچے ہوتے ہیں اس کے ہزبنڈ ہوتے ہیں اس کے بعد اس کی فیملی امی سسرال ہوتا ہے تو پہلے انر اپنا سپورٹیو ایریا سٹرانگ کریں اور یہ سٹرانگ کیسے ہوگا پرسنل نیگوسییشنز ٹیبل ٹاک کے ذریعے کہ کھانے پہ ایک ساتھ بیٹھیں اور ڈسکس کریں کہ بیٹا آپ کی لائف میں کیا چیز کرنی ہے مجھے اپنی لائف میں کیا کرنی ہے آپ کے بابا کے ساتھ مل کے کیا ڈسکشن کرنا ہے آپ لوگوں نے مجھے سپورٹ کرنا ہے اور اپنے بابا کو سپورٹ کرنا ہے تو آپ کے بچے آپ کو سپورٹ کریں گے کیونکہ جب میرے بچے چھوٹے تھے تو میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ کو ایسا گھر بنائیں گے ہم مل کر جس میں ایک سویمنگ پول ہوگا تو کیا اگری ہے آپ کو پتہ ہے آج بھی میرے بچوں کا ڈریم ہے وہ سویمنگ پول والا گھر اور اس سویمنگ پول کے لیے میرا بیٹا یہی کہتا ہے کہ ممہ اتنے پیسے جب جمع ہو جائیں گے تو ہم یہ والا گھر لے سکیں گے تو اٹ مینز ہی اس ویلنگ کہ میں اتنے پیسے جمع کر سکوں اتنی آگے جا سکوں کہ میرے بچے میرے ڈریم کو میرے ساتھ مکمل کرائیں کیونکہ ڈریمز میں بچوں کا شامل ہونا بہت ضروری ہے ورنہ آپ کے بچے یہی کہیں گے کہ بیٹا امی سے کہیں گے کہ بھائی نہیں یہ ممکن نہیں امی آپ کو گھر میں رہنا ہو آپ کو ہر وقت میرے ساتھ رہنا ہے پوسیبل نہیں ہے کہ آپ سٹک رہتے ہوئے یہ سارے کام کر رہے ہوں ایک اور بہت اچھی سی ایک چھوٹی سی بات ہے جو کہ ہم سب لوگوں نے ٹریننگز میں سنا یا کسی نے شیئر کیا تھا یا میری سسٹر نے یا میرے بھائی نے تو میں وہ کوٹ کرنا چاہوں گی یا ڈریم سے ہی ریلیٹڈ ہے کہ ایک آدمی ہوتا ہے وہ دن رات محنت کرتا ہے اپنی بچی کے لیے اپنی فیملی کے لیے تو اس کی بیٹی نے کہا کہ ابو میں جب سکول جاتی ہوں تو ان کے ابو جو ہے نا وہ ابو اور امی جو ہے نا ان کو سٹوریز سناتے ہیں شہزادے شہزادیوں کی پرنسس کی محل کی اور بہت اچھی اچھی سٹوریز سنا دیں میرے ممہ بابا تو بیزی ہوتے ہیں اور میرے بابا نے تو مجھے سٹوری نہیں سنائی کیونکہ وہ ابھی تک بیزی ہیں تو آپ مجھے بھی سٹوریز سنایا کریں نا تو ان کے ابو نے بہت ہی سبر سے اتمنان سے یہ جواب دیا کہ بیٹے وہ لوگ تو صرف سٹوریز سناتے ہیں میں آپ کے لیے سٹوری بنا کر آپ کو وہ دینا چاہتا ہوں وہ چیزیں جو آپ صرف سنتے ہو یا سٹوریز میں ہیں میں وہ لائیولی آپ کو کر کے دے رہا ہوں تو میں اس کی لیے محنت کر رہا ہوں اور یہ ہے کہ وہ بچی اپنے باپ کے ساتھ اور جڑ گئی کہ وہ صرف کہانیاں ہیں اور میرا باپ میرے لیے اصلی چیزیں لے کر آئے گا میرے لیے اچھی ایڈوکیشن کے لیے مجھے وہ ٹکٹس دے گا کہ میں اسے ہائر ایڈوکیشن کو اچیف کر سکوں نہ کہ میں صرف باتیں اور کہانیوں میں بیٹھوں تو ہمیں بھی ریل اگزامپلز دینی ہیں بچوں کو ہمارے بچے ہی آگے جا کر ان سسٹمز کو آگے لے کے چل رہے ہوں گے ہمارے ہی بچے ہیں جو آگے لوگوں کو لیٹ کر رہے ہوں گے اور یہ ہی ایک اسپیکٹرم کا پلیٹ فارم ہوگا یہ جو کہ اتنا آٹومیٹک پہ ہو جائے گا کہ جو بھی آپ کا اس میں آئے گا اس کو پتا ہوگا یہاں سے گزر کے یہاں سے گزر کے ڈائمنڈ کیسے بننا ہے یہ سسٹم آپ لوگوں نے بنانا ہے اور تینکیو ویری مچ کہ آپ لوگوں نے اتنے اچھے سے سنا سمجھا اس میں سے کوئی آپ کو مزا آیا ہوگا کہ یہ چیزوں میں ہم نے فوکس کرنا ہے کیونکہ دیکھیں مشکلات ہر کسی کے ساتھ ہیں ایون دو میرے ساتھ بھی مشکلات ہیں اب بچوں کی ہائر ایجوگیشن سٹارٹ ہونے والی ہے مجھے بھی فکر ہے کہ کہاں کیا کرنا ہے ابھی تک پلاننگ نہیں ہو پاتی بچوں کے ساتھ کوئی بھی کام لیکن ہم چاہتے وہ ہماری ان پلاننگز میں ہمارے ساتھ ہوں گے تو ان کی پلاننگز کو مزید موقع ملے گا گرووم ہونے کا تو اپنے بچوں کو اپنے ساتھ ساتھ رکھئے اور ان کو شیئر کریں کہ آپ کا بزنس کیا اپنے ہزبنڈ سے ضرور شیئر کریں کیونکہ مجھے بھی آج اندازہ ہوا ہے کہ میں نے کافی گیپ کے بعد اب اپنے ہزبنڈ سے بہت زیادہ بزنس کو ڈسکس کیا تو وہ اپنا کام چھوڑ کر بھی میرے کام کے ساتھ لگ جاتے ہیں جہاں مجھے باہر زیادہ دور جانا پڑے وہ اپنا کام چھوڑ کے میرے ساتھ چلتے ہیں اور ابھی ریسنٹلی لازٹ ٹو ڈیز میں ہماری مینجمنٹ ٹیم کی میٹنگ ہوئی تھی اس میں بھی انہوں نے اپنا کام کو ڈیلے کر کے پہلے وہ میرے ساتھ آفس میں تھے اور مینجمنٹ کے ساتھ تھے اور اس کے بعد وہاں سے وہ اپنے کام پر گئے ہیں تو آپ لوگوں کو ڈسکس ضرور کرنا ہے کیونکہ یہ وہ بزنس ہے جس پہ ابھی کوئی کرائیسز دیکھیں دیکھی نہیں رہا ہے دور تک نہیں ہے کیونکہ یہ ڈیلی بیسس کا ہے ابھی آپ جتنے دوسرے بزنس دیکھیں ان سب میں کوئی نہ کوئی کرائیسز آرہا ہے ڈراؤ بیک آرہا ہے تو آپ کا یہ بزنس آپ خود سٹیبل کر کے ان کو دے سکتے ہیں ٹھیک ہے تینکیو ویری مچ اور میں کہوں گی شہید سے کہ وہ دوبارہ آئیں اور ہمیں نیکس ٹاپک کا بتائیں جو موقع آج آپ کے پاس ہے وہ دوبارہ نہیں آئے گا اس کی وجہ یہ کہ نیکس ٹاپ 15 میں آپ لوگ ہوں گے کیونکہ نیو جو ٹاپ 15 میں آپ ہو سکتے ہیں آپ مقابلے میں ہیں ٹھیک ہے اور جو لوگ اکتوبر سے نومبر تک آپ لوگ ہو سکتے ہیں جو لوگ پہلے سے اکتوبر سے پہلے جو لوگ ٹاپ 15 میں تھے سینئر میرگر بن چکے تھے وہ پھر نہیں آئیں گے اکتوبر سے دیسنبر کے دنبیان میں جو لوگ پارہ پندرہ ٹھارا چل رہوں گے وہ پھر ہوں گے تو ہوسکتا آپ میں سے کچھ لوگ نہ بھی ہو لیکن آپ لوگ انشاءاللہ اگلے لیویلز کے اوپر ہوں گے مقصد میرا گینے کا یہ یعنی دیریکٹرز کی درہ دیریکٹرز کی درہ دیریکٹرز کی درہ دیریکٹرز کی درہ لاغ روپے کے ایشے بار انشاءاللہ لیک چکل ہوں گے اندرانے مجھے باپنے جیسے بیوٹی اکیڈیمی ہوتی ہے لہم بان ہوتی ہے ڈیفرنٹ پروڈکٹ سیمینار ہوتے ہیں میکا اپرچنیٹی میٹنگ ہوتی ہے یا پھر سکس سیلیبریشن ہوتی ہے وہاں پہ آپ کو یہ سٹل ایک جگہ پہ موجود نہیں ملے گی ٹیمز کے ساتھ ڈسکس کرنا کسی کے ساتھ ڈسکس کرنا ابھی آپ کے پاس موجود ہیں تو آپ کے ذہن میں جو سوالات ہیں اور آپ کے پاس ہیں میں بھی صرف 5 منٹس ان 5 منٹس میں آپ نے سوالات آپ کے ذہن میں ہیں ان کی سپیچ کے دوران آپ کے ذہن میں کوئی سوال اٹھاؤ تو وہ آپ اس کو یہی پہ کلیر گر لیں تاکہ آپ لوگوں کو اور بہت کچھ جائے وہ جاننے کا موقع مل ساکے جو انہوں نے ساری باتیں اس کے اندر ساپر پوچھ سکتے ہیں یہ آپ نے سوال نہیں کرنے کے وہ ملکنہ نہیں کے سے یوز ہوتا ہو جو چیزیں بزنس بزنس تو ہم آپ کو انشاءاللہ نولیش آپ کو ملتی رہے گی یہ حلال اس کا موقع بادش ہو یہ کوششن جتنا بھی سمجھا دونے لیکن ہوں کہتے ہیں نہیں کس کا حلال کے سوال کے پروڈیکٹ حلال یا بزنس کا سٹرکچر حلال ہم نے پروڈیکٹ اہتے ہیں ٹھیک وہ تو مہار ماملہ امیج کی ہے جو بھی پروڈیکٹ آپ کو ٹیسٹ کروانے تو وہ ٹیسٹ کروانے ہم سے کیا دیں ٹیسٹ کروانے ہم جو جو ٹیسٹ کروانے گنہ یہاں ہوگے یہ گنہ سوڈین میں ہوگے یہ گنہ یہ گنہ یہ گنہ یہ گنہ ہی ہے ٹھیک ہے اس طرحی چیزیں ہوتی ہیں جو سائٹیفیکٹی بھی اور شریعت اور بھی جس کا حلال کا سٹرکچر کی ضرورت نہیں لائیں یہ مثال تو کیا دیکھتے ہیں اس کا سٹرکچر ہی میرے پاس کیا اکڈیمی کیا سائٹیفیکٹی انسان نے بنائے لیکن شریعت اللہ کلانے بنائی اس کے حالے سے ان کو جو بیجیدہ چیزیں کو ڈسٹرس کرنے اس کو ڈسٹرس کرنے اور ٹیسٹ تو وہ خود ہی کروا ستنے اور کوئی ایشو نہیں دیکھیں میں اپنے اس کا پرسنل ایکسپیئنس شئے کروں گی کہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ شیمپو میں کتنا کیمیکل خطرناک ہے یا نہیں ہے جبکہ ہمیں بتا دیا گیا نو حام فل کیمیکل پھر بھی ایک لڑکے نے کیونکہ وہ ہر بیون کمپنی میں ہے لیب میں ہی ہوتا ہے تو اس کو پتا ہے کہ میں تو فری میں ٹیسٹ کر سکتا ہوں آپ لوگ فری میں اگر کروا سکتے تو بہت آپ کے لئے اچھا ہوگا ورنہ ایک ٹیسٹ میں اراؤنڈ تھرٹی ٹو فورٹی تھاؤزن خرچ ہوتے ہیں بغیر کسی سفارش کے اور اگر آپ وہیں کام کر دیں تو آپ خود ہی کر لیں یا کوئی کام کر رہا اس کو دے دیں تو وہ کر کے دے دیں ٹھیک ہے تو میرا اس نے شامپو یوز کیا تو سکت نیچر سیکرٹ آتا تھا اور نیچر سیکرٹ کو اس نے جتنا ٹیسٹ کیا اس کے اوپر نہ وہ بیسک پہ جا رہا تھا نہ الکلی پہ جا رہا تھا اس کا پی ایش لیول نیوٹرل تھا اور وہ نیوٹرل ہی آتا رہا ان دیٹ اس سکس وہ شامپو یوزر بن گیا کیونکہ اس کو صرف شامپو ہی چاہیے تھا اور وہ آدمی کو ضرورت تھی شامپو کی اس نے ٹیسٹ کیا اور لے لیا ایک اسی طرح خاتون مجھے ملی تھی وہ کاسمٹولوجسٹ اور ڈرمٹولوجسٹ نے اور ان سے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں وہ ہم میری میمبر بھی ہیں انہوں نے اپنے لیب میں کلچر ڈیویلپ کرا ایک تین ٹریز کے اندر لپسٹکس نہیں ایک پہ ہماری اوری فلیم کی ایک پہ بلکل لوکل جس کا کوئی برینڈ نہیں تھا اور ایک پہ انہوں نے برینڈ کی کوئی لپسٹک لی اور ان تینوں کو ایک روم ٹمپریچر پہ دیکھا اور ایک کو کولڈ ٹمپریچر پہ اور ایک کو ہیٹ پہ اور ان سب میں ان کے اندر فنگس ڈیویلپ ہوا اور اوری فلیم کی پروڈکٹ پہ کسی بھی کلچر سے فنگس ڈیویلپ نہیں ہوا تو یہ انہوں نے مجھے پڑھا ہے اور آج تک ان کی صرف لپسٹک وہ آرڈر کرتی ہیں اور وہ آؤٹ او سٹی اور کبھی ان او سٹی ہوتی ہیں اور وہ صرف لپسٹک اوری فلیم کی بے انتہای یوز کرتی ہیں کیونکہ انہیں انتنا کانفیڈنسز کے اوپر تو اٹنینز آپ لوگ بھی یہ ٹیسٹ کروا سکتے ہیں اس سے زیادہ اور بڑھ کے نہیں باقی ہماری پروڈکٹس میں برکت اتنی ہے اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی ہے تو برکت صرف حلال نیت پہ ہی ہوتی ہے برنا تو انسانی بہت سے تک چاہے ہمارے ہمارے زیادہ برنکہ انسانی سے ہوئی ہے اور وہ نہیں سمجھتے ہیں تو صرف وہی کہتے ہیں کہ نہیں برنکہ انسانی نہیں چاہتے ہیں یہی چاہتے ہیں اس کو ہمیں لائے اکہ نا وہ آپ کے بس میں اور نا وہ عبے بس میں وہ ان کو بڑا ابھی آپ نے سکنا بھی ہوئی ہے کا مرے ساتھ مرے ساتھ مرے ساتھ اکتہ ایک بات یہ سمجھ لیں کہ جو چیز سٹاک میں نہیں ہے نا وہ آ تو جائے گی ان کو تھوڑا ویٹ کروا لیں بکھی آرڈر پلیس کروا دیں اب یہ تو ہونے سرہا کہ پورا آرڈر ہی ملکے نھنی سے بھرا اور صرف ایک جو ہے وہ ٹینڈر کی ایر ہو تو آپ ٹینڈر کی ایر ان کو اپنی جیب سے کہیں اور سے دلوا دیں چار بی پی کا کوئی ایشو نہیں ہے بعد میں چار بی پی کا آپ ان سے کچھ دو سابون لے لیجئے گا وٹیور لیکن ان سے کہیں جتنا آرڈر ہے وہ پلیس کریں کیونکہ منت اند تک پھر بھی سٹاک آ جاتا ہے دیکھیں ابھی جب سے آپ لوگ آئے ہیں منت اند تک سٹاک آیا ہے نا لیکن میں آپ کو بتا ہوں میں جب سے ہوں منت اند میں بھی سٹاک نہیں آیا اور ہم نے کام کیا ہے آپ کو تو ریلائیبیلیٹی مل رہی ہے نا کہ منت اند تک آ جائے گا ہمارے پاس ایسا بھی ہوا ہے کہ منت اند تک بھی سٹاک نہیں آیا اور ہم نے کلوزنگ کیے لوگوں نے اپنے ٹائٹلز اچیف کی ہیں لیکن آپ لوگوں پہ تو یہ بات بہت اچھی ہے کہ ابھی کا جو مسئلہ ہے اس میں سٹاک آ ہی جاتا ہے چاہے کتنا ہی مسئلہ ہو بھی دیکھیں ڈائمنڈ سیلولر پہ کتنی بات چل رہی تھی سٹاک آ گیا اب جو نہیں آ سکتا تھا کمپنی نے اس کا ریپلیسمنٹ دے دیا اسنزا پروفیوم کی جگہ آپ ایک لیڈ اور ایک سو فیور ہر لے سکتے تو کمپنی آپ کو ایڈجسمنٹ دے رہی ہے کمپنی کا بالکل یہ مقصد نہیں ہوتا کہ آپ کے بی پی نہ بنے اور وہ کمیشن نہ دے ان کو خود سیل کرنی ہے تو وہ سیل آپ ہی کے ذریعے سے ہو اس لیے آپ انہوں کو تحمل سے بس سمجھا دیں یہی دو تین باتیں ایک ویٹ کر لو یا آلٹرنیٹ لے لو یا پھر آپ ان کو اپنے پاس سے ارینج کر کے دیں اور کچھ بھی ہمارے پاس بھی کچھ نہیں ہے پہلی بات تو یہ کہ ٹریننگ اتنی افیکٹیو دیں کہ ان کے ذہن میں دے ون سے پتا ہو آلٹرنیٹ ہی چلتا ہے اوری فلیم میں لائک میں نے ان کو ٹریننگ دی سٹیپ ون کی اور کہا کہ سارے شیمپوز اچھے ہیں لیکن اگر ملکن ہنی نہ ہو تو کوکونٹ لے لیا کوکونٹ نہیں ہے تو ایوکاڈو لے لیا اس کے ساتھ دھیرماس لے لیا اس کے ساتھ ہاتھ لے لیا تو ان کے دماغ میں کیا ہے آلٹرنیٹ پہ ہی چلنا ہے پہلے دن ہی اچھی بات بتا دی جائے پہلے دن ہی ہنڈرڈ پرسنٹ والی بات بتا دی جائے تاکہ آپ کو بھی پرابلم نہ ہو کیونکہ ہم ایک بات یہ کر دی دیں اس کے لیے تو صرف یہ ہی ہے تو بندہ سٹک ہو جاتا ہے اب مجھے آپ پتائیں آپ لوگ کے گھر میں کبھی لیمن لیکوڈ میکس ختم ہوتا ہوگا تو کبھی گھر میں بچے ویم لیکوڈ لے کر آ جائیں تو کیا آپ کہتے ہیں کہ نہیں آج برطن اچھے نہیں دھول رہے اسی طرح آپ جب ریسٹورانٹ میں بیٹھتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں میرنڈا نہیں ہے فانٹا ہے پیتے ہیں نا چھوڑ کے تو نہیں چلے آتے اپنا کھانا پینا سیم اسی طرح کافی ہے چائے تو وہ کہتے ہیں کافی تو نہیں آپ چائے ملے گی آپ کہتے ہیں جب آئی گئے تو چائے دے دو ہمیں ہر چیز کو اپنی طرح رکھ کے سوچنا آپ نے ان سے بھی پوچھنا آپ کیا کرتے ہیں ایسی سچویشن میں سیل لگتی ہے ووکیز میں ادھر ادھر تو لوگ جوتے پہنتے ہیں چیک کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اس میں میرا نمبر نہیں ہے یہ تو بڑا ہے تو وہ کہتے ہیں سیل تھی وہ نمبر نہیں ہے تو کیا آپ اس کے دھر نہ دے دیتے ہیں وہیں بیٹھ کے آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے کہیں اور سے لے لیں گے that is all this کہ جو آپ کی لائف میں ہو رہا ہے وہی اوری فلیم ہے اس کو سیمپل لے کے چلیں راکیٹ سائنس نہ بنائیں تو آپ نے ان کا مائنڈ کلیئر کرنا ہے ٹھیک ہے اور کوئی سوال ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت اچھا لگا آپ لوگ کے سوال چھوٹے سے